تو ہیلیکوپٹر حادثے پر آج رکشہ منتری کا بیان نہیں آئے گا فلحال ستروں کے عوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سنصد میں آج رکشہ منتری بیان نہیں دیں گے کیونکہ فلحال رکشہ منترالے میں جو بیٹھک چل رہی تھی وہ بیٹھک ختم ہو چکی ہے اس کے بعد چیف اوڈیفنس ٹاف ویپن راوت کے گھر پہنچے رکشہ منتری اور فلحال یہ خبر آ رہی ہے کہ آج رکشہ منتری بیان نہیں دیں گے ہیلیکوپٹر حادثے پر یعنی کہ اب بھی بہت سی ایسی انفرمیشنز ہیں جو کہ وہاں پر آنی باقی ہے اور کشمون مشرام اس کو ایسے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایر چیف جو ہے وہ آلڑی وہاں پر جا رہے ہیں جو کی راستے میں ہے وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے اور جانکاریاں ساجہ کریں گے راجنہ چنگ لگتا رکشہ منترالے میں بیٹھک کر رہے ہیں اور ایسے میں یہ خبر کی سنصد میں ابھی بیان نہیں دیں گے یعنی کہ آج رکشہ منترالے کی طرف سے یا رکشہ منتری کی طرف سے آج بیان نہیں ہوگا اس کا ارث سچین یہی ہوتا ہے سچین آپ سن پا رہے ہیں جی جی بولی اس کا ارث یہی ہے کہ situation ابھی فلویڈ ہے بھی کوئی ایسی پکی کنکریٹ شکل نکل کر نہیں آئی ہے کہ اس پر رکشہ منتری بیان دیش کے سنصد میں جنرل بپن راوت کے ہیلتھ بولیٹنز بھی نہیں آئے ہوں گے ان کے بارے میں بھی پوری جانکاری نہیں ملی ہوگی اس لیے اور وائس اینا دھیکش وہاں جا کر جانت شروع کریں گے کم سے کم شروعاتی جانت میں اچھا میں اس کو ایک بار اوفیشلی کنفرم کر لیتا ہوں رویت رپارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سنصد بھون سے رویت رپارٹی آج رکشہ منتری بیان نہیں دیں گے سادن میں دیکھیں سام بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کو آنا تھا یہاں پر چکہ یہاں نہیں آ کر وہ ساؤس بلوک گئے ہیں اور چونکہ ائر فورس ٹیپ کو بھیجا گیا ہے لوکیشن پر موقع پر بھیجا گیا ہے تو ساید ان سے پوری ریپورٹ لینے کے بعد ہی وہ بیان دیں گے کسی جلدوازی پر بیان نہیں دیں گے تو یہ ابھی تک خبر نکل کے آ رہے گی ساید جو آج بیان ہونے والا تھا ہو سکتا ہے کل کے لیے ٹل جائے لیکن پھلال سارے ریپورٹ کا انجار کیا جا رہا ہے یہ ایک جانکاری ملنے کے بعد ٹیٹیلز ساری آنے کے بعد ہی دیا رہا ہے کس منطریوں سے بات ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ کل تک کے لیے ٹل سکتا ہے فیلال یہ کل تک کے لیے ٹل سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کرش مہن مشرا کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ابھی فلویڈ ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں وائیو سینہ پرمک کو بھی وہاں پر بھیجا گیا اور ابھی بہت سی ایسی انفرمیشن ہو سکتا ہے جو کہ آنی باقی ہے سنسط کے پٹل پر جانکاری دینا سنسط میں جانکاری دینا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے دیش کو اڈریس کرنا پورے دیش کو اس انفرمیشن وہ جانکاری جو کہ پورا دیش جاننا چاہتا ہے وہ ساجہ کرنا اور فیلال آج رکشہ منطری یہ بیان نہیں دے رہے ہیں کشن مہن مشرا اپنی بات پوری کیجئے جی سچین تو سیچویشن ابھی بہت ساری فلویڈ ہے اور جب بھی رکشہ منطری صدن میں بیان دیں گے تو ان کو بہت سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور اسی لیے وہ شاید سمیں لے رہے ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا صدن میں کی دروہٹنا کے شروعاتی کارن تو کم سے کم ان کو بتانے ہی پڑے گے جنرل ویپن راوت کی ہیلتھ کے بارے میں ان کو بتانے پڑے گا بھوششی کی جس طرح سے چیزیں لے جائیں گے ان کے بارے میں بھی شاید وہ جانکاری دینا چاہیں سنسط میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج وہ صدن میں انہوں نے جانکاری نہیں دی ہے تو اس کا ارث یہی ہے کہ ابھی جانکاری پوری طور پر پختہ نہیں ہو پائی ہے سیچویشن ابھی فلوئیڈ ہے اور ایسی سٹی میں رکشا منترالے کوئی بھی جانکاری ابھی ساجہ نہیں کرنا چاہتا ہے صدن میں بیان نہیں دینا چاہتا ہے سچن